آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی متحدہ زلہ محبوب نگر کی مقام قبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں قبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ مسلم شریف جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے نظر سب سے پہلے سرخیوں پر منی ٹینک بند سڑک پر موجود جھاڑیوں کو ہٹانے کا عوام نے کیا مطالبہ زلان آر ایم پیٹ مقتل اردو بھوان کی خستہ حالی فروغ اردو کی سرگرمیاں ندارت جرچولا منڈل کے موزے کور ایم پیٹ میں واقع اردو گھر فنکشن ہال کی خستہ حالی کا شکار شہر محبوب نگر مستقر کے بڑے طلاب منی ٹینک بند جو مخامی ریاستی وزیر ڈاکٹر ویسر نیواز کورٹ کی جدو جہد کا نتیجہ ہے جو محبوب نگر کی عوام کیلئے ایک سمراور سڑک ثابت ہو رہی ہے اور اس سڑک کو عوام ورزش کے لئے بھی استعمال کرتی ہیں لیکن اس طلاب میں موجود چھاڑیوں کی صفائی کے کام کے دوران نکالے ہوئے درختوں کو سڑکوں پر ہی پھینکا گیا جس کی وجہ سے آوام میں مائیو سی دیکھی جا رہی ہیں آوام نے بلدی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس خصوص میں توجہ دیتے ہوئے سڑک کی صفائی کو یقینی بنائیں mitad م اللہ حرمان میں دکھیں گئے الصavaşٹر گا ملہ حرمان میں ملتا ہوں شمالہ سبان پیش وقت سبان تنسخیر جس سے گئے سبانے دکھ روز شہر سبانے دکھر میں دکھر میں فانے کونچ موسکیٹوز 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 موسیقی 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 شہر محبوب نگر کے علاقے ویرنہ پیٹ میں گزشتہ جون میں برقی حادثے میں دونوں بھائی ساجت اور خواجہ کی موت واقع ہوئی تھی اس زمن میں کل شب مخامی ریاستی وزیر برائے آپکاری ڈاکٹر وی سرنیوانسکورٹ نے محکومہ برقی کی ذریعی ان دونوں کیلئے دس لاکھ روپے کا چیک ان کے افراد خاندان کی حوالے کیا اس موقع پر ریاستی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جہاں کہیں بھی برقی تاروں اور برقی کھمبوں میں بیت دالی محسوس کریں تو فوری متعلقہ حکام کو آگاہ کرنے کی ہدایت تھی اس موقع پر صد نشین بلدیا کینر سیملو گنیش محسین شبیر شفی اور دیگر نے شرکت کی سلام dopeی Conan دونوں کے ray대 پر صد نشیر شبیر 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 میرم tentang 28 سور گروڑ موسیقی 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 روز مانچین لیچے پرسط تھی ٹاؤن لو اندی مجھے چیزی وارڈی پریوچچین چالان جا پڑنا جرگی اندی چٹینا وارم روز لونے ایم بیٹکا ٹرال بیسلو پلانج یاستا ہوند ٹرال بیسلو یککڑا ویلے ایتکڑا پرکی روز مانچین لی وارڈ 14 رو لگ نیلو کسٹال وارڈ روز مانچین لیچے پرسط تھی روز مانچین لیچے پرسط تھی روز مانچین لیچے پرسط تھی سن جاندے ہو ، تم سیکالہ مجلس سن جاندے ہو ، مشہر کے لئے ، کلا را دخانہ کر سکڑے لئے ، چلات سکڑے کریں ، معیمہ سکڑے کریں، کلاتف کشڑے کریں ، اور اتراں جو بائم ، کلاتف کشڑے کریں۔ ساکرت دعا اچھی تاؤنیوں سے سکڑے کریں ، ساکر آپ کو فٹ that کا سقو نمید کریں ، ساکر آپ گھم ویں جاندے ہو ، مہم چی خریفات ، ساکر آپ کے سن جاندہ رہے ، مانچ استاک مانچ شروع موسیقی موسیقی بلدی حلقے پندرہ میں واقع جامعہ مسجد کی علاقے پر موجود روڈ پر ڈیوائیڈرز کے درمیان حریطہ حرم پریگرام کے تحت شجرکاری کی اس موقع پر مارکٹ چیئرمن بال نارائنا، کانسلر خوجوہ مینودین، رام مہنریٹی، کوپشن تحسین سلطانہ اور جامعہ مسجد کمیٹی میمبران موجود تھے کتا کتا سے نمائندہ سیٹی انڈیا نیوز محمد ازھر کی ریپورٹ موسیقی 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 کورم پیر جرچلہ گرام پنشایت کی وارڈ نمبر بارہ میں نالیوں کی قستہ حالتیں ہیں اس وارڈ میں ہلکی بارش ہونے کے ساتھ ہی ان نالیوں سے پانی اُبل کر مکانات میں داقل ہو جاتا ہے اس خصوص میں مخامی لوگوں نے مخامی سرپنج سے کئی مرتبہ ربط کرتے ہوئے آگاہ کیا لیکن اس کے باوجود سرپنج کی جانب سے اس خصوص میں کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ وارڈ مسلم وارڈ ہونے کی وجہ سے سرپنج کو ان مسائل میں کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے چرچلے سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز عظمت علی کی ریپورٹ چاہیے 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 زلان آرائن پیٹ مقتل اردو بھون کی قصدہ حالی فروغ اردو کی سرگرمیاں ندارت تفصیلات کے مطابق قیام تلنگانہ میں مسلمانوں نے پوری طرح ساتھ دیا اور جتو جہد میں حصہ لیا اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا لیکن چھ سار کی تکمیل کے بعد بھی خوشکن وعدوں تک محدود رہے عملی طور پر اخدامات توجہ نہیں دی گئیں ایسے ہی شہر مقتل الپی نگر میں واقع اردو بھون عمارت جو آج سے تقریباً بیس سال پہلے متحدہ ریاست آندھرہ دو ہزار میں سابق رکن اسمبلی اللہ ریڈی کے دور اختدار میں فروغ اردو ترقی مادری زبان تہذیبی پریگرام اور مجالس شورا کیلئے عمل میں لائی گئی تھی جو اپنے مقاسد کیلئے استعمال نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اردو گھر اب ایک ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے محکومہ اقلیتی بہبود کی جانب سے فوری مداقلت کی ضرورت ہے تاکہ اس اردو بھون میں اردو کی ترقی اور فروغ کیلئے سرگرمیوں کی آغاز کو یقینی بنایا جا سکے مقتل سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز رحمت علی کی ریپورٹ زلا محبوب نگر کے جرچلا منڈل کے موزے کورمپیٹے ہاتھے میں دارالعلوم عربیہ میں واقع اردو خر فانکشن ہال کی تعمیر تقریباً انیس سال قبل ہوئی تھی لیکن یہ آج تک آوام کیلئے کوئی کارامت ثابت نہیں ہوا مخامی آوام نے کئی مرتبہ اس کے تعلق سے ذمہ داروں سے ربط کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کئی سال سے اس کو قرائے پر دیا جا رہا ہے اور اس قرائے کی رقم کا حساب و کتاب صرف ذمہ داروں کی علاوہ کسی کو علم نہیں ہے مخامی آوام میں اس اردو خر فانکشن ہال کے تعلق سے کافی بے چینیا پائی جا رہی ہیں اور اس کی خاصتہ حالی پر آوام تشویش کی لہر دور رہی ہیں اور باب مجاز سے ایک گزارش ہے کہ وہ اس جانب توجہ دیں تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو سکے جرچلے سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز عظمت علی کی رپورٹ گزارش ہے زلہ محبوب نگر مستقر کے آر این بی گیسٹ آز میں جے ایم آئی وی زلے کمیٹی کے نگرانی میں ایک صحافتی کانفرنس منقض کیا گیا اس صحافتی کانفرنس میں ریاستی صدر کنچیمی لکشمن اور ریاستی جرنل سیکریٹری دومرلا نرنجن نے اپنے مخاطبت میں سابق مرکزی وزیر دلیت آشا جوتی گرڈم بنکٹا سوامی کو بھارت رتن کے لیے خانونساز اسمبلی میں ایک قراردات پاس کرتے ہوئے مرکزی حکومت روانہ کرنے کا مطالبہ کیا اور اسی طرح سپیکر اسمبلی ایم آئی ایم ایم ایلے اکبر الدین اویسی کانگریس قائد پھٹی وکرہ مارکہ پی جو پی قائد راجہ سنگھ کو بھارت رتن سے نوازنے کا جے ایم آئی وی نے مطالبہ کیا اس موقع پر جو ایم آئی وی زیلے صدر کانو گرڈا یادییا ڈبا رامولو بندی رمکانت او دیگر موجود تھے نا پیرو چونتلا وینککشوار جاتیا مالالا اکی ویدکا سٹیرین کمپٹی وائس چھئرنے گودشل اور پدانکی مطم مدتگ آئی نا ومشم ایتے گڑڈم گودشل وی ایم چٹم دوارا پید پر جلکو گود کلپی چٹم دوارا گودشل وینکڑ سوامی گا پیرو پرکھیاتلو گڑی چٹم نازل ناپ ہمارے تمام پریگرامو کا مشاہد سٹی ڈیجٹل سٹو بوس کے چینل نمبر 22 اور ہیدرباد میں ایجی سٹو بوس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پریگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پریگرام سے اپ ڈیٹ رہے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز